اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزاز یعنی کپڑا کے تاجر کو جا کر دکھایا بزاز نے کپڑے کی قیمت بہت ہی کم لگائی اور کہا کہ اس کپڑے میں فلاں فلاں عیم ہیں لہٰذا اس کپڑے کی پوری قیمت نہیں مل سکتی حضرت عطا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کپڑے کو بزاز سے واپس لے لیا اور رونے لگے اور بہت زیادہ روئے بزاز کو اس پر ندامت ہوئی اور آپ سے معافی مانگنے لگا اور کپڑے کی قیمت مو مانگی قیمت دینے پر رضا مند ہو گیا اس پر حضرت عطا سلمہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت اس پر حضرت عطا سلمہ نے فرمایا کہ میں کپڑے کی قیمت کم ہونے پر نہیں روتا بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کپڑا بننے کا ہنر جانتا ہوں اور اس کپڑے کی مضبوطی درستی اور خوبصورتی میں بہت کوشش کی یہاں تک کی میری دانش میں اس میں کوئی عائب نہ تھا لیکن جب یہ کپڑا ایک ماہر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کپڑے کے کئی ان عیوب کو ظاہر کر دیئے جن عیوب میں جن عیوب سے میں بے خبر تھا پھر ہمارے ان عیوب کا کیا ہوگا جبکہ وہ کل قیامت کے دن خدا وند تعالی کی بارگاہ ہمیں پیش کیا جائیں گے معلوم نہیں ہمارے ان عیوب میں کدنے عیوب اور نقصان ظاہر ہوں گے جن عیوب سے آج ہم بے خبر ہیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ